اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں نبیلہ عزید سب سے پہلے آپ کی ہیٹ لائنز پاکستان کا آمن دشمنوں کو کھٹکنے لگا دہشت گردوں کا کوئٹہ پر وار زلعی کا چہری کے باہر دھماکہ سات افراد جام بھاق دو پولس اہلکانوں سمیت پندراز سخمی دھماکے سے قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان موسیقی 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 خطاب کہا اس سے پہلے کہ املاد ہاتھ سے نکل جائیں کچھ کرنی کی ضرور عمران خان سے اقوام متحدہ کے ساتھ بقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر بات اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان انیپا خیراج تحصیل چار تک محاجرین کے لیے دروازے کھلے دنیا کے معاون میں وقت آکیا ہے کہ عالمی براتری پاکستان کی مدد کرے مشہدہ نیوز کانفرنس میں شام حمد قریشی نے کہا پاکستان محاجرین کی بائزہ سی چاہتا ہے محاجرین کی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد افغانیستان کے لیے پر امید ریمیٹ کی پینل درستان کی افغانیس گروپس کو مذاکرات میں اس پر لانا چیلنج ہے افغانیستان میں افغانیستان میں بہت سوچکی امیرکان پائیدار افغانیستان میں اٹھارہ سال سے جاری جنگ ختم ہونے کے قریب افغان طالبان اور امریکہ آمن مزاکرات پر رازی مصویدہ تیار روہ مہینے کے آخر تک دستخط ہونے کا امکان دوہا میں ہونے والے آمن مذاکرات ختم طالبان سرائے کہتے ہیں معاہدے سے پہلے افغانیستان میں امن کی فضاء قائم کرنے کی رضا مند ہیں پاکستان گری لسٹ میں رہے گا یا کلین چٹ ملے گی پیرس میں اجلاس معاملات پر غور پاکستانی حکام کے مطابق ایکشن پلان پر ٹھوس پیشرفت کے ذریعے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فینانسنگ کے خطرات پر قابو پایا ستائیس میں سے چودہ پوائنٹس پر مکمل عمل درامت کر چکے کراچی کے علاقے کی ماری میں پورسرار گیس سے چھے اموہ ساٹھ سے زائد متاثرہ افراد اور مزیرے علاج زہریلی گیس کسٹمز ہاؤس تک جا پہنچی لازمین کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کسٹمز ہاؤس کو بند کر دیا گیا زہریلی گیس کیسے اور کہاں سے پھیلی اب بھی تک کچھ پتا نہیں چلا پولیو سے پاک پاکستان پانچ سال کے ہر بچے کیلئے انصدادے پولیو ویکسین کے دو قطرے ضروری پانچ روزہ ملک گیر مہم جاری حکومت کی عوام سے تاون کی اپیل بدین کے بیس دہاتوں میں پولیو مہم کا بوائکات مکینوں کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کاموں میں علاقے کو نظرانداز کیا گیا کیا آپ ترقیاتی کاموں کے لیے بچوں کو دعو پر لگائیں گے پولیو ورکرز کا سوال اب نا اہلی کی حوصلہ شکنی اور اہلیت کی حوصلہ افسائی ہوگی معافی نے خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کہتی ہے ترقی کے میار بدل گئیں سیول سرویسز میں اصلاحات نصف صدی سے مرویجہ پرسودہ نظام میں تبدیلی اور پاکستان کے نئے روشن مستقبل کے لیے اہم سنگے میل ثابت ہوں گی صحت کے شعبے میں ہر صورت اصلاحات لائیں گے حکومت نے ایم ٹی آئی ایکٹ نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے محکمہ صحت سے تفصیلات طلب کر لی سٹیک ہولڈر سے بات مشاورت کر کے ایکٹ نافذ کرنے کی ہدایت جنگ ڈاکٹرز نے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی وزیر تعلیم سن سعید خنی کی مقتولہ شہناس انساری کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کی مقدمے میں نامزد دو ملزم صدیق کھوکر اور سلمہ گرفتار دو نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپی سچ بولنے والی ایک اور آواز خاموش کرا دی گئی نوشہ رو فیروز میں قتل کیے گئے مقامی صحافی عزیز مہمن کی تطفیم مقتول کو کچھ عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھی صحافتی تنظیموں کی جانب سے مزمت لارکانہ میں صحافیوں کی ریالی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ خصور میں کم عمر جیب تراشو کی کارستانیاں شادی کی تقریب میں دلہے کی جیب سے تین لاکھ روپے نکال لیے گروہ نے میریش ہال کے باہر چار لاکھ سے زائد نقدی چورائی پوٹیج آپ نیوز نے حاصل کر لی پولیس بچوں کو تلاش کرنے میں ناکا گجرات میں انسانیت کی تزلیل طلبہ کی روپ میں گھنڈے مخالف گروپ کے لڑکوں کو برہنہ کر کے لوہے کے روٹ سے مارتے رہے علاقے میں گھمایا ویڈیو بڑھا رہے آپ نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد پولیس کا ایکشن ملزموں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں گلوگارہ سنم ماروی کا شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار فیملی کورٹ میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرا دیا کہتی ہیں خاوند بچوں کے سامنے گالی گلوچ اور مارپیٹ کرتا ہے اب گزارہ ممکن نہیں عدالت سے خلا کی ڈگری جاری کہنے کی استعداد چین میں کاثل کرونا وائرس کے وارشاری مزید ایک سو پانچ افراد جان سے چلے گئے حلاقتوں کی تعداد سات سو ستر ہو گئی متاثرہ مریضوں کی تعداد ستر ہزار سے زیادہ حبائے صوبے میں نیچی گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لکھا دی گئی برطانیہ کو ایک ہفتے میں دو بڑے توفانوں کا سامنے کی آرہ گیا تو ڈینس تباہی پھلانے آ گیا ارتالیس مسلسل بارش کے بعد پانی نشے بے علاقوں میں داخل گاڑیاں بہنے لگی توفانی ہوا کی باعث ہیترو ائرپورٹ پر جہاز کی لینڈنگ مشکل ہو گئی ویڈیو وائرل موسیقی